محترم دناب انجینئر حارس ڈاہ صاحب جرنل چیکٹری پاکستان مرکزی مسلم لیگ لاہور میں ان سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور آپ سے ہم کلام ہوں پاکستان نے بنایا تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علاشف الانبیاء والمسلین اما بعد فقال اللہ تعالیٰ فی کلام المجید دسمبر انیس سو چھے میں دھاکہ میں ایک اجلاس ہوا اور اس میں مسلمانوں کی نمائندہ جماعت آل انڈیا مسلم لیگ قائم کی گئی اس کا مقصد یہ تھا کہ برے سگیر میں بسنے والے مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کیا جائے بنانے والوں میں زیادہ تار لوگ وہ تھے جن کا تعلق بنگال کے ساتھ تھا اور پھر انیس سو چالیس میں تئیس مارچ والے دن آپ جس گرونڈ میں ہم بیٹھے ہیں یہاں لاکھوں لوگ موجود تھے سو مختلف زبانے بولنے والے پنجابی سندھی بلوچی پشتو اور ہندی اور گجراتی مراتھی سو زبانے بولنے والے سو برادریوں سے تعلق رکھنے والے مخلص سوپوں سے تعلق رکھنے والے اسی میدان میں جمع ہوئے تھے ایک مقصد کے لیے کہ ہم نے وہ ملک بنانا ہے جہاں مسلمانوں کو عذاب دی کے ساتھ زندگی گزارنے کی سہولت ہوگی انہوں نے نعرہ کیا لگایا تھا سب نے مل کے کہ جس بنیاد پہ ہم نے ملک بنانا ہے وہ نعرہ یہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پھر سات سال مسلمانوں نے جند و جہد کی اور چودہ اگسٹ انیس سو سنتالیس کو اس دنیا کے نقشے پہ پہلی اسلامی نظریاتی مملکت وجود میں آئی نظریاتی ملک کس کو کہتے ہیں نظریاتی ملک اس ملک کو کہتے ہیں کہ اس نظریے کے ماننے والے دنیا میں جہاں بھی موجود ہوں وہ ملک ان کا کسٹوڈین ہوتا ہے وہ ملک ان کا سرپرست ہوتا ہے مثال ہے دنیا میں دو نظریاتی ملک ہیں اسرائیلہ اور پاکستان ہے دنیا میں کہیں ایک بھی یہودی ہو تو اس کے پیچھے کونسا ملک کھڑا ہوتا ہے بلکل اس طرح دنیا میں جہاں بھی مسلمان موجود ہیں وہ فلسطین میں ہیں وہ کشمیر میں ہیں وہ ہندوستان میں ہیں یا دنیا کے کسی اور خطے میں ہیں ان کی سرپرستی کی ذمہ داری پاکستان پہ ہے کیونکہ ہم اس نظریے پہ بنے ہیں ہم لسانی بنیادوں پہ ہم نے ملک حاصل نہیں کیا ہمارا نعرہ یہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان بن گیا اگلے سال انڈیا نے فوج داخل کر دی کشمیر میں قائد آدم نے پاکستان کے آرمی چیف کو حکم دیا کہ تم بھی اپنی فوج کشمیر میں داخل کرو آرمی چیف ایک انگریسہ جنرل گریسی اس نے انکار کیا پھر قائد آدم کے حکم پہ یہ فاتح کے لوگ اور یہ گلیات کے لوگ اور اسی طرح یہ سردار عبدالقیوم خان سردار ابراہیم یہ لوگ سارے آگے بڑھے اور وہ علاقہ آزاد کروا لیا جس کو آج ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں جو کشمیر آزاد ہوا وہ بھی وردی والی فوج نے آزاد نہیں کروایا بغیر وردی والی نے آزاد کروایا ہے بانی ہے پاکستان کے حکم پہ اور جو رہ گیا ہے اس کو بھی انشاءاللہ کون آزاد کروائے گا پینسل میں انڈیا نے اب لگر دیا کہتے ہیں لولیوں کو زندہ دین اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جب انڈیا کے تیارے آتے تھے لاہور کے شہری گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کے نعرہ تقبیر لگاتے تھے اور اگر بارڈر میں فوج تھی پیچھے عوام تھی کیونکہ اکیلی فوج جنگ نہیں لڑ سکتی جب تک عوام ساتھ شامل نہ ہو ملک کا دفاع نہیں ہو سکا پھر دشمن نے گہری سادش کی بڑی خوفناک آپس میں نفرتیں پیدا کر دیں بھائی کو بھائی سے لڑا دیا وہ لوگ جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ جمع ہوئے تھے لسانیت پہ لڑنے لگے اور انارکی پھیل گئی آج پھر وہی خوفناک سادشیں ہیں ملک کے اندر بدترین سیاسی انتشار ہے ہم قوم کو دعوت دیتے ہیں انشاءاللہ ہم نے پاکستان سے یہ سیاسی منافرت ختم کرنی ہے انشاءاللہ ہم سب کو اتحاد کی دعوت دیتے ہیں ہم سب کو آپس میں جوڑنے کی بات کرتے ہیں جتنے مذہبی لوگ ہیں سیاسی لوگ ہیں پاکستان کے ادارے ہیں ہم سب ایک کشتی کا مسافر ہیں یہ کشتی اگر اس کا نقصان ہوتا ہے پورے ملک کا نقصان ہوگا آئیں ہم نے اس کشتی کو سنبھالنا ہے انشاءاللہ اور اس کے بعد آج انڈیا سادشیں کر رہا ہے انڈیا مودینے کے نعرہ لگایا ہوا ہے ہم سند تاس معاہدے سے الگ ہو رہے ہیں اور الگ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جو دریاں ہمارے پاس ہیں چناب جیلم اور سندھ وہ ان کا پانی بند کریں گے ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں تم اگر ہمارا پانی بند کرو گے ہم تمہاری سانس بند کر دیں گے انشاءاللہ اور پھر ان دریاؤں میں خون پہے گا اللہ کے فضل سے یہ لوگ اب اکتر کا دور نہیں ہے یہ لوگ جاگ چکے ہیں وہ مسلم لیگ میدان میں آئی ہے جس نے پہلے پاکستان بنایا تھا جس نے پہلے انگریز اور ہندو کی سادشوں کا مقابلہ کیا تھا الحمدللہ آدمی وہی لوگ ہیں اور یہ انہی سادشوں کو سمجھتے بھی ہیں اور اللہ کے فضل سے بدلہ لینا جانتے بھی ہیں اللہ کے فضل سے کیا خیال ہے کیا آپ تیار ہیں اس کام کے لیے اور اس کے ساتھ آئی او میں تقبیر ہے ہم نے آئی ایٹمی دھماکے کیا تھے چاگی کے مقام پہ دھماکے آپ نے کیا تھے فلسطین کے بچے نے اسرائیلی فوجی کو مکہ لہرا کے یہ کہا تھا آج ہم آئی ایٹمی طاقت ہو گئے ہیں وجہ یہ ہے اور یہ صرف پاکستان کا بم نہیں ہے دنیا اس کو اسلامی بم کے نام سے جانتی ہے اور انشاءاللہ پاکستان کا بم امد مسلمہ کا دفاع ہے یہ جو سازشیں کر رہے ہیں آئی ایم اف والے پاکستان کے جناب ہم کس تو صورت میں دیں گے جب تم سی ٹی پی ٹی این ٹی پی ٹی پہ دستخط کرو گے یہ لوگ یہ چاہتے ہیں انشاءاللہ یہ جو لاکھوں کا مجمع ہے یہ کام نہیں ہونے دے گا پاکستان کے ایٹمی احساسوں پہ سمجھوتا نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ ہم اس ملک کے محافظ ہیں پہلے بھی تحفظ کیا ہے اور تحفظ کرنا جانتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ملک کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ ملک کے اندر لڑائی نہیں ہوگی نہ مذہب کے نام پہ نہ سیاست کے نام پہ نہ لسانیت کے نام پہ نہ سوائیت کے نام پہ آپس کی لڑائیاں بند کرو سارے متحد ہو جاؤ اور متحد ہو کے انشاءاللہ اس ملک کو بچانا ہے اور اللہ نے توفیق دی ہے اللہ کے فضل سے اوہے اب حالات بدل گئے ہیں روح سایا تھا افغانستان شکست کھا کے چلا گیا امریکہ شکست کھا کے چلا گیا اب ڈیفارٹ ہونے کے قریب ہے وہ کہتے ہیں پاکستان ڈیفارٹ اور انشاءاللہ پاکستان موجود ہے رہے گا ڈیفارٹ انہوں نے ہونا ہے انشاءاللہ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں توفیق مانتے ہیں اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور اس کے امت مسلمہ کی امیدوں کا مرکز بنائے السلام علیکم